ایک موقع ناصر استاد کو دینا بلکہ ہم لوگ پائے کرے ہوئے ہیں بلبرگا میں ناصر حسین استاد کے ساتھ دیں خواتین سے گزارش ہے کہ ناصر استاد کو ہی اور دیجئے بسو مسلم چوب پر پولیس کمیسٹر وہاں کے گریب مسلمانوں کے دکانوں کو نکال رہا تھا وہاں پر بیش ہوئی لڑائی ہوئی گھر کو جب میں پہنچتا ہوں تو میری والدہ میرا انتظار کر رہی ہے رات کے تین بجے رات کے تین بجے اللہ کی کسام جب میں گر کے دروازے پہ پہنچتا ہوں تو مجھے میری والد کی آدھائی آج میری والد ہوتے ہیں تو میرے لئے ہمت ہوتی تھاکت ہوتی میری والدہ میری امی باہر آکر کے بولتے ہیں بیٹا یہ رفتار ہو جانا تک کیوں میں اسے ہی واپس آیا یہ ان کا بیٹا میں ہوں جب تک زندہ ہوں جب تک زندہ ہوں آپ کے لئے لڑتا رہوں گا آپ کے عوال بنتا رہوں گا پانچ سال ہم دیکھیں اور دال کر کیا کیا حال ہو گیا اب ہے ناسی روسین ان کو اور دال میں آپ کا بھائی آپ کا بیٹا آپ کے بیٹا آپ کے بیش پہ آپ سے انساف مننے کے لیے ہیں اے ہم تُسکو موڑ دیتے بھکاری دومیا ہم ہمارا روکلے کے کورسیوں پہ بیک کر آپ اس میں پتبارے کرتے ہو This video presented by Barker's Public School Gulbalga Your kids deserve the best education interactive and engaging activities holistic teaching and learning 2023 admission are in progress nursery to grade 9 address behind KNZ garden function hall ring road ہمارے ہاتھ کا پیسہ تم کھا جاتے ہو کیا پہنچایا گریبوں تک کہ تُو نہیں لیکن تیری انفتہ ہی تک اس دل میں ہے تُو نہیں لیکن تیری انفتہ ہی تک اس دل میں ہے بچ چکی ہے شما فرگ وشنی میں فل میں روپیا جے گھرائی ہے روپیا یاد آکھوڑ نا جائے جائے نا جائے آپ کو اور دالنا یہ آپ کی گلتی نہیں گنا ہے گنا بتا رہا ہو ہم کو کمزور بن کر جینے کا عادت نہیں ہمارے مزاز میں کمزوری کھائے لی بزدلے حساب کتاب کاروبار تجارت کوئی بھول گا ہے کہ ناصر بھائی الیکشن سے ہر جو پیسہ کھرتے گا پیسہ آپ تھرچ بچ کرو ایسے واقعات گلبرگا میں اگر آگے ہوں گے اس درندے کو چھٹی کا دودھ یاد دل آ جائے گا چھٹی کا دار ہی ataque ہمارے پilities ہا ، ہمارے پہ ہمارے پہ موسیقی کیونکہ جنین پہ جو بیٹھتا ہے وہ زمیندار ہوتا ہے تو آپ اس ملک کے مالک ہیں قرائدار نہیں پہلے تو آپ نے آپ کو پہچا ہو لو کہ آپ کون ہو جتنا جوش میں بھی بہنوں میں اتنا بھائیوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے بیچ میں آئے ہیں ہم یہاں پر جو آئے ہیں ناصر سنستاد کی ہمت بڑھانے کے لیے ان کو جیتانے کے لیے اور اس شہر کو ایک صحیح لیڈر ایک صحیح نیتا ایک صحیح انسان دینے کے لیے کہ تُو نہیں لیکن تیرے انفا تبیتہ کس دل میں ہے تُو نہیں لیکن تیرے انفا تبیتہ کس دل میں ہے بچ چکی ہے شما پھر بھی روشنی محفل میں آج اس روشنی کو اس مشاق کو جلانے والا کوئی نہیں بچے اگر ہم اس جنتی ہوئی شما کو اس روشنی کو اس آگ کو دیکھتے ہیں تو مجھے ایک ہی چہرہ نجر آتا ہے ناصر بائی جس میں وہ حسنہ ہے وہ طاقت ہے کہ وہ طاقت کے ساتھ آپ کے مسائلز آپ کے پرابلمز کو سوٹ کرنے کے لیے آپ کے بیچ میں چوڑویس گھنٹیں اپلمت ہیں ارے ہم تم کو وٹ دیتے ہیں بھکاری تم یا ہم ہمارا وٹ لے کے کرسیوں پہ بیٹھ کر آپ اس میں بٹوارے کرتے ہو ہمارے ہم کا پیسہ تم کھا جاتے ہو کیا پہنچایا گریبوں تک پاتے دشمن کا سر کٹنے کے لیے بھی تیئے ہیں ایسا نیتا چنیئے جینا میں چناؤں بار بار نہیں آتے ہر پانچ سال میں آتے ہیں ناصر صاحب صاحب کے لیے وہ ایک شیئر عرض کرتا ہوں نشیمن پر نشیمن اس حضر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے میرے دوستوں آج کرنہ دکا کی حالت کیا ہے اور اس ہندوستان کی حالت کیا ہے میں ایک جرنلسٹ ایک نیو چنل کا ہونے کے ہونے کے ناتے میں ہر نتنے دن سارے روخیات کو ہر گھڑی ہر لماں ہر سکے دیکھتا ہوں کہ مائنر ڈیز کے ساتھ کس طرح کے ذرموں سے تم ہو رہے ہیں آپ کی شہیت کو کسی بھی کونے میں باندھ کر رکھ دیا جائے گا اگر یہ نفام سیویل کوڑ اگر آیا کیا آپ نہیں جائے تھے کہ ہجاب کے بارے میں کیا مسئلہ ہوئی چون ہمیں آج ناسیم سے استاد کی ضرورت ہے وہ اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارے اوپر ہونے والے ظلم و جتم کی ایک مثال گلبرگاہ جو کرنا نکا سٹیٹ کا ایک ڈیسٹکٹ ہے جو پورے ہندوستان میں پہنچ جائے جس طرح سے ہمارے اسلام نیزال بن کر کرنا نکا سٹیٹ سے اوپرے تھے اسی طرح آج ہمارے سامنے ناسیر حسین استاد ہے ہمارے سامنے ہمارے سامنے ہمارے سامنے شاہ رہا رہے ہیں اور آکر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوراں یونیفارم سیویل کورٹ ہماری گورنمنٹ جیسے ہی آتی ہے ہم یونیفارم سیویل کورٹ آرڈیننس پاس کر دیں گے ویچہ تیس کے باپ کی ہے یونیفارم سیویل کورٹ ہمارا شریعت ہے ہماری جوہنی خوران ہے ہماری جوہنی کتابیں ہیں ہمارے احادیث ہیں ہم مسلمان ہیں ہم کو شریعت شریعت کے اپاون کرنے کی اجادت ہم کو کنسیجوشن نے دیا ہے جب کنسیجوشن کو to preach practice and propagate کہتا ہے کنسیجوشن کنسیجوشن چاہتا ہے preach کرنا practice کرنا propagate کرنا تو پھر کہا جایا یہ ہماری سیویل کورٹ اس کے لئے کیا کریں گے ایک مرد چاہیے نا ایک طاقت پر طاقت چاہیے نا ایک حمت والا مرد چاہیے نا وہ جو اسمبلی میں اگر سوال اتھائے گا تو وہ اوڈیلز بن جائے گا خدا کی خسم اگر اگر ناسیل فائل مستاد جیسے ایک دو چار ایم ایل ایز اگر اس کی یہاں کی گورنمنٹ پہ اگر ہوتے تو فور پرسنٹ ریزرویشن کبھی جو ہے نا نکالا نہیں جاتا گورنے کی ضرورتیں کہ ایک بجلی کی نشے منگل گیا پھر گیلی نشے منگل گیا پھر بجلی نے اپنا کبھر دکھالیا پھر نشے منگل گیا ہمت خارنے کی ضرورت نہیں ہے ہمت پشمول تک ہی جایز نہیں ہے تو اس خدا نشے مندہ میں امکار کہ خدسی دلتے دلتے بجلیاں بیزار ہو جائیں اے ناصیل حسین آلتا تالیہ میں جاری ہمیں خامندی میں لیکھتی دلتے دلتے میں پھرنا اے ہار خندی لام جا کے کہ پہلا مدرسہ مان کی گود ہے پہلا مدرسہ مان کی گود ہے مگر گھر کے نظام کو سمالنا باک کا حق ہے تو شہر کے نظام کو سمان لے کے لئے ایک مرد کی جوئیت ہے مجھے میں دیکھ رہا ہوں آج ہماری خون کے اندر نارچ آ گیا ہے آج ہماری خون کے اندر حسد آ گیا ہے آج ہماری خون کے اندر مسات آ گیا ہے آج ہماری خون روپیاں دیکھ رہی ہے یاد رکھوڑے نا جائز جو پیسہ دیکھا اپنی بوت بیچتا ہے گلبرگا شہر کے تاریخ میں ایک آیتی ہاتھک ایلیکشن ہے ایک اہم ترین ایلیکشن ہے اس ایلیکشن میں جو آپ فائزلہ لیں گے آپ کے آج ہماری نوروان بچوں کا مستقبل کا ایلیکشن ہے ایلیکشن پانچ سال میں تین ایلیکشن ہوتے ہیں ممبر آف پارجیمنٹ کا ایلیکشن کارپریشن کا ایلیکشن یا مرلے کا ایلیکشن جب بھی ایلیکشن آتا ہے تو مجھوار آپ کے بیچ میں آتے ہیں ایک فضا بن جاتی ہے ایلیکشن ہے کچھ ہنگامہ ہوگا تکاریے ہوں گے آٹو پھریں گے گاریاں پھریں گے نارے بازی ہوگی جھنڈے ہوں گے پھرارے ہوں گے کرتے پہ پیسے ملیں گے جھوٹے بھائی دیکھے جائیں گے مگر آج گروپر کا شہر کا ایلیکشن یہ وہ ایلیکشن نہیں جہاں پڑا جھنڈے گاڑی پھرارے پوشٹر بینر خرچے کو پھریں سے اس کے بارے میں اگر فکر کریں گے تو یہ ایلیکشن ہونے والا نہیں ہے کوئی نہیں رکھ سکتا آپ کو ہجاب پہنے سے قیامت تک ہم رہیں گے تو ہجاب میں رہیں گے یہ ہماری پہتانی یہ ہماری شاند سکول کے اندر بچیوں کو ہجاب پر پابنی لگائی جاتی ہے سماری شاند اٹھائے جاتا ہے دو سو چوبیس میں ایک مسلم خواتین جو ہجاب جانتی ہے ہجاب پہنتی ہے بچپن سے پہن رہے ہوں گی اگر آپ اسمبلی کے اندر جب معاملہ اٹھتا ہے آپ اگر بات نہیں کر سکتی ہے تو گلپرگاہ کے اندر مسلمانوں کی مہنوں مہوں کی اوٹوں کے ساتھ انصاف نہیں بلکہ آپ کا پیدا ہونا آپ کا وجود بے مانے ہیں بے مانے ہیں ہماری بہنوں کے لباس پر سوال ہمارے عبادت کروں کے آزان پر سوال ہماری درگاہ ان کے اندر جا کر کے ان پر پوجہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں ہمارے ہیروز کے اوپر جو ہندوستان کے آزازی کی نے پہلے پرچم لہرائے جنہوں نے اپنی جانوں کی پربانی کی حضرت ٹپ سلطان ححمد اللہ رہے ان پر سوال کیا جاتا ہے کہ ایسے معاملات ایسے حالات آریس خان صاحب یہاں پر موجود ہیں زہین خان صاحب یہاں پر موجود ہیں ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زہین خان صاحب آریس خان صاحب حبیب خان صاحب جیسے لوگ جو اپنے آپ کو خمرن اسلام صاحب سب سے خریبی مان ہم سلام کرے تو نہیں کبھی سلام کا جواب پڑا پر نہیں ملتا تھا ان کے پاس ان پورس کارپوریٹر پہلی بار ان پورس کارپوریٹر اتحاس میں اگر کوئی بنایا ہے تو وہ ابھی زہین خان صاحب پر ہے اس میں ہمارا بھی کھڑا کیا ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ آئے ہیں؟ وجہ ہے ان کی ناراضگی ذاتی ناراضگی نہیں ہے اگر ذاتی ناراضگی ہے تو بیمانی ہے ذاتی ناراضگی نہیں آج ملت کے سامنے مسلمشن طور پر فاسس طاقتیں اسلام کی دشمن طاقتور سے طاقتور امیدوار پر ہمارے بھیج میں آئے ہیں ہم کو خمزور ثابت کرنے کے لئے آئے ہیں ہم کو اتبانی کی کوشش کی جاتی ہیں ہمارے کاروباریوں کو تکلیف دی جاتی ہیں گریب پھیلہ بندی والے کو تکلیف دی جاتی ہیں ہاتھوں والے کو تکلیف دی جاتی ہیں میں آپ کا بھائی آپ کا بیتہ آپ کے بیج میں آپ سے انصاف مانگنے کے لئے آیا ہوں انصاف مانگنے کے لئے آیا ہوں دو الیکشن ہارا ہو یہ میرا تیسرا الیکشن ہے ایک الیکشن ہارنے کے بعد جتنی تکلیف ہوتی ہے اس کا علم آپ کو نہیں ہے پیسے ہی جاتے نہیں پیسے تو آئیں گے جائیں گے سارا پیسہ ہاتھ کب میلے ہٹا دوں پیسے ایک تین کو لے کے چلنا جھوٹے جھوٹے افوائیں جھوٹے جھوٹے ہلتا مات محنت جررت مینجمنٹ ایک ٹیم کی پھرے جذبات لگتے ہیں الیکشن آگے فیس کر کے پھر شکست ہوتی ہے پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر آپ کے لئے لگنا پھر آپ کے لئے آگے بننا پھر کیسے اپنے اوپر لینا یہ آسان کام نہیں ہے بڑے ہمت کے ساتھ جررت کے ساتھ آگے بڑھا ہوں آگے بڑھا ہوں اس لئے نہیں کہ مجھے یمبلے بننا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کے سالات میں میرے مرہوم والے دوستاد سالت حسین نے مجھے سیاست میں چھوڑا ہے میرے انجنئرنگ ریجویشن ایٹی پرسنٹ مارکس لیا ہوں چاہے تو کئی پر میں امریکہ نیو یورک سیزر لینڈ جا سکتا تھا سعودی عرب جا سکتا تھا دھوائی جا کے نوبری کر سکتا تھا مگر کبھی میرے والد مرہوم نے کبھی بھی مجھے نوبری کرنے کے لئے نہیں کہا انہوں نے کہا کہ جا تو سیراست میں رہے پوری امامداری کے ساتھ رہے ملت کی آواز بن گری موقعیں لے لڑ ایسے حالات میں جب فارسس طاقت ہیں مسلسل طور پر ہم بیہار ہوئی ہو رہے ہیں مسلسل طور پر مسلمانوں کو خمدر سادی پیدنی کی کوشش کر رہے ہیں ایسے حالات میں اگر میں آپ کے بیچ میں کینڈیڈیٹ نہیں بنتا تمہیں مرنے کے بعد میرے والد کو کیا سورت دکھا تھا نہیں دکھا سکتا بہت تکلیف کے ساتھ بہت ہی مسجورت کر کے بہت تربانیوں کے ساتھ آج میں عورت کی خیادت مرد کی خیادت چیسی باتیں نہیں کرنے آیا عورت ہمارے لئے عزت ہے عورت ہمارے لئے شاہ ہے میری جنت میری ماں کے خجموں میں یہی وہ عورت ہے آج آپ کے بیچ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں پرسو مسلم چوب پر پولیس کمیشنر وہاں کے گریب مسلمانوں کے دکانوں کو نکال رہا تھا وہاں پر بہے سوئی لڑائی ہوئی گھر کو جب میں پہنچتا ہوں تو میری والدہ میرا انتظار کر رہی ہے رات کے تین بجے رات کے تین بجے اللہ کی قسم جب میں گھر کے دروازے پر پہنچتا ہوں تو مجھے میری والد کی یاد آئے آج میرے والد ہوتے تو میرے لئے ہمت ہوتی تھاکت ہوتی میرے والدہ میری امی باہر آ کر بولتے ہیں بیٹا گرفتار ہو جانا تک کیوں میں اسے ہی واپس آیا یہ ان کا بیٹا میں ہوں جب تک زندہ ہوں جب تک زندہ ہوں آپ کے لئے لڑتا رہوں گا آپ کی آباز بنتا رہوں گا مجھے انصاف چاہیے میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے انصاف کریں گے آپ یہ ایلیکشن یہ ایلیکشن یہ ایلیکشن معمولی ایلیکشن نہیں ہے آئے نہیں ملے نہیں سلام نہیں کرے پیس آئے نہیں جائے اگر آپ یہ معاملات سوچیں گے تو اگلے پان سالہ اور شرمندہ ہونا پڑے گا آپ جائیں گے پولنگ بوت میں اوٹ ڈال رہے ہیں وہاں پر عارف خان بھی نہیں رہیں گے زہر خان بھی نہیں رہیں گے منظر انکل بھی نہیں رہیں گے فیاض بھی نہیں رہیں گے آپ اکیلے ہیں ایلی ایم مشین ہیں مگر اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو آپ چاہوے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے آگے آنے والے دنوں کے اندر گلبرگا شہر کے اندر شان کے ساتھ عزت کے ساتھ جئے تو آپ کا فیصلہ حق کا فیصلہ ہونا چاہیے انصاف کا فیصلہ ہونا چاہیے آپ کو ان پانچ سال کمزور خیادت کا آپ کو سزا دین ہی ہوگی دیں گے دیں گے دین آئی دھرنے کی ضرورت نہیں کوئی دھرنے کی ضرورت نہیں کوئی مائکہ لال ہمارے اتحاد کو توڑ نہیں سکتا کوئی مائکہ لال میں طاقت نہیں جب تک جننا ہو دری احمد آپ کے لئے آج رات میں کوئی بھی اصحاب ماملہ تو آپ کا بھائی آپ کے گھر تک پہنچ کر کے آپ کا ماملہ حل کرے گا میرے ساتھ انصاف کیجئے اور ملت کے ساتھ انصاف کیجئے ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ انصاف کیجئے آگے آنے والے نوجوان بچوں کے ساتھ انصاف کیجئے دس تاریخ تک ملت کے ساتھ انصاف کیجئے شبریہ سلام ملت کے ساتھ انصاف کیجئے 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 انصاف کیجئے نے دید کریں آپ کو مضح و اپنا و جس ٹھواری آپ دیکھ رہے ہیں الیچون ٹھے دن باقی آپ کو فچلا کرنا آپ دیکھ رہے ہیں جیسے تماؤم سماج کے لوگ اپنے اپنے ذمہ داری سے اپنے اپنے کاربار کو لے کر کے ناصر حسین کی بڑتی ہوئی ترقی جیت اتنے ہی والے کینڈیٹ ہے بولکہ ہر کو یہ وعدہ کر رہے ہیں اسی ترقی کو دیکھ کر ناصر حسین کی خابلت دیکھ کے ہمارے مہون پارٹیل صاحب جو کولی سماج کے عدیقش بھی رہ چکے ہیں بی جی پی پارٹی میں پچیس سال سے کام کر چکے ہیں ان کا کہنا یہ ہے بی جی پی والے آئے دن پاکستان بولتے ہیں کبھی فلان بولتے ہیں ان کے سارے باتوں کو بیزار ہو کر ناصر حسین صاحب کے بڑتی ہوئی خابلت دیکھ کر مہون پارٹیل صاحب نے ناصر حسین صاحب کی صدارت میں جنتہ دل پارٹی جائن کرے ہیں کیونکہ بابا صاحب سعیدان میں یہ لکھے ہیں ہر کمیٹی ہر سماج والا اپنا اپنا لیڈر چون سکتا ہے یہ پارٹی کا الیکشن نہیں ہے ہماری سماج میں ایک لیڈر نہیں ہے ہندو مسلم سب مل جل کے رہنے کا ایک موقع چاہتا دینے کے لیے میں اپیل کرتا ہوں آپ تمام لوگوں سے انشاءاللہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں گلبرگا کے طوام عوام سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنا خیمتی اوٹ ناصر بھائی استاد کو دیجئے اور انہیں آگے لے کر آئیے تاکہ ہم عورتوں کی حفاظت کر سکے بس میں تمام عوام سے ہی ہی التجا کرتی ہوں کہ وہ گلبرگا میں ناصر حسین استاد کے ساتھ دیں اور ان کو اوٹ دے کر اپنا خیمتی اوٹ دے کر جتائیں اسلام علیکم آج ہمارے یادللہ کالونی میں ناصر استاد کی میٹنگ کی گئی ماشاءاللہ بہت زبر دوست بھی ہم پورے خواتین ناصر بھائی کے ساتھ ہے ناصر استاد کا نشان چین ہے دارے والی عورت ہے آج یادللہ کالونی میں ناصر استاد کی میٹنگ بہت اچھی رہی ہے ہم سب میری پوری ملت پورے خواتین سے گزارش ہے کہ ناصر استاد کو ہی اوٹ دیجئے کیونکہ ہمیں ایک مضبوط خائد کی ضرورت ہے نہ کہ کمزور لیڈر کی ضرورت ہے پانچ سال ہم دیکھیں اوٹ دال کر کیا کیا حال ہو گیا اب ناصر حسین ان کو اوٹ دال ان کا نشان ہے بھارے والی عورت تین لنبر ناصر استاد ناصر استاد ناصر استاد بھارے والی عورت